بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ہیں ویہاری سے اسلام خان صاحب سیاست پر مکمل عبور رکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان سے باہر رہے غیر ملکی معاملات پر بھی ان کو درک ہے لیکن آج ہم ان سے بات کریں گے جیسا کہ کچھ لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے کہ ہر صورت انتخابات آٹھ فروری کو ہو جائیں جائشت گبی کا خطرہ ہے موسم کیسا ہے اس حوالے سے اسلام خان صاحب کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے اسلام خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جناب اسلام خان صاحب جب قومیں ہوش جب لیڈر ہوش و عواص سے کام نہیں لیتے اور جذبات سے کام لیتے ہیں اپنی ایک ان کو ایک ہوتا ہے کہ لالچ کسی طرح اقتدار مل جائے تو یہ ایک تباہی کی طرف جاتا ہے راستہ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے اسلامی طریق تھی بغداد کہ بغداد میں مناظرے ہو رہے تھے چار پولیس پہ چار موضوع تھے مناظرے کے ایک موضوع تھا بغداد میں کہ کوہ حلال ہے یا حرام یہ صدام دور کی بات ہے یہ سے پہلے کی بات ہے یہ بڑی پرانی بات ہے میں بتاتا ہوں وہ بھی ایک ہو رہا تھا مناظرہ کہ کوہ حلال ہے یا حرام جی ٹھیک ہے دوسری جگہ پہ دوسرا مناظرہ ہو رہا تھا کہ مسواق کتنی اولی چاہیے اچھا جی دوسرا مناظرہ ہو رہا تھا کہ جو بندے کے گٹے ہوتے ہیں اس سے شلوار اوپر یا کپڑا اوپر ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے اچھا یہ تو ابھی ابھی رولہ پڑا ہے وہاں بھیوں کا اور بریرویوں کا وہاں بھی یہ معاملہ چلتا تھا جی چلوار اوپر ہو گٹے سے میں اذکار رہا ہوں نہیں اچھا جی کیوں تھا یہ تھا کہ سوئی کی لوگ پر کتنے فریشتے بھیل سکتے ہیں اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ جی ٹھیک ہے یہ مناظرہ چل رہا تھا اور ادھر ہلاکو خان نے شہر کا گھراؤ کیا ہوا تھا اچھا جی کیپٹل جو تھا ہلاکو خان اس نے گھراؤ کیا ہوا تھا اور یہ لوگ اپنے مناظرے میں مشہور تھے اور وہ اس نے پھر حملہ کیا اور وہاں پہ کوئی بچہ پورا جوان کوئی عورت بچی لڑکی بندہ نہیں چھوڑا انہوں نے اتنا خطل عام کیا کہ خوبریوں کے منار بنا دیئے اچھا جی یہ ایک اب ہمارے ملک میں یہ مناظرے والی بات ہے کوئی پارٹی اپنا ڈھول بچاری بچاری ہے کوئی پارٹی اپنا دوسرا منشور بتا رہی ہے ان کو میلنے لگے ہوئے ہیں میلنے لگے ہوئے ہیں میلنے لگے ہوئے ہیں ان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ ملک دہشت گردی میں ہے ملک کا موسم اچھا نہیں ہے بلکہ میں کمی داؤں کے یایہ خان کے دور میں دسمبر میں الیکشن ہوئے تھے وہ منحوظ تھے ہمارا ملک دو لخت ہو گیا اب ہی انتہائی شرد شردی ہے اور آدھا ملک جو برف پوش برف پڑھ رہی آدھے ملک میں اور ایک الیکشن کی پڑھی ہوئی ہے یہ سبر کا دامن انہوں نے چھوڑا ہوئے ہیں ان کو شعور کرنا چاہیے سبر اور سبر سے کام لینا چاہیے شعور اور سبر سے اور اگر یہ نوے دن کہتے ہیں جی قانون کے مطابق نوے دن میں ہونے چاہیے جہاں اسمبلیہ کوئی تھی تو نوے دن میں کرا لیتے آپ تو کئی نوے دن گزر گئے ہیں تو آپ اور دو تین مہینے لینے ہو جائے گا کونسی کیا متا جائے گی ملکوں تو پہلے سمع لیں دہشتگردی ہے دہشتگردی ہے ایران کی طرف سے ہے افغانستان کی طرف سے ہے اندیا جو ہے افغانستان اور ایران کی طرف سے ہمیں کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے تو یہ سمبلنے کا موقع نہیں دے رہے تیاتردان تھوڑا سکون ہو جائے الیکشن کرالیں ہم الیکشن کی ہی پیداوار ہیں ہمارا ملک الیکشن سے ہی بنا الیکشن سے ہی کہہ جائے رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے بنا مگر ایک چیز آر چیز کا کوئی موسم ہوتا ہے کوئی وقت ہوتا ہے اور یہ صبر اور شعور سے کام لیں شعور سے کام لیں صبر سے کام لیں وہ لوگ کو سٹیبل ہونے دیں کرا لیں الیکشن کیا ہوگا اگر محرم کے بعد ہو جائیں یا اگر جلدی کرا رہے تو ایدن فطر کے بعد ہو جائیں یہ بہربانی کریں لوگ حکومت بھی کوش کے ناخل جو 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 طاقتے ہیں جو جن کے پاس پاورز ہیں وہ بھی بٹھائیں قائل کریں بزاثرات کریں کہ یار یہ کیا بات ہے خان صاحب دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تحقیق انصاف اپنے الیکشن کروانے اور بطور پارٹی انتخابات میں پانچ مینے بعد اگر ہوتے ہیں الیکشن تو یہ تو پولٹیکل بات میں تو سرکمسٹرنسز کی بات کی روشنی میں بات کے ہسٹری میں بجوتہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے یہ سارے کے سارے اپنے اپنے یہ منادرے کر رہے ہیں اپنے اپنے بھول بچا رہے ہیں ملک یہ اپروائی نہیں ہے خانصہ بہت بہت شکریہ یہ تھے اسلام خانصہ بہاری سے وہ کہتے ہیں کہ حالہ بہتر ہو جائے تو انتخابات ہو جائیں میں انتخابات میں بطور پارٹی اور ان کو بلے کے نشان بھی مل جائے ایسا ہونا ممکن ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے بہارحال یہ پاکستان ہے یہاں پہ کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور ایسی صورتحال بھی کریئٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پاکستان ہے یہاں پہ کرشمے ہوتے خوابات ہوں تب بلے کا نشان ہو سکتا ہے کہ پی ٹی ایکنو مل سکے تو باقی یہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو کل یہ خبر میڈیا پر آگئی تھی کہ افغانستان سے سترہ خود کوش ملا اور پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں جو پورے پاکستان میں کہیں اپنی کاروئیاں کریں گے ریڈ ارلٹ جاری ہو چکا ہے اور اس سے پہلے ایسے ہی دہشت گردی کا خطرہ تھا کہ اسلام آباد میں جو سب سے زیادہ سیکیور شہر ہے جس میں حفاظت انتظامات باقی شہروں کے نسبت کہیں زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ تین فوجی یونیورسٹی وں کے والے سے جاری باقی دیشت جردی کے واقعات بھی اور پھر سردی کی جہاں تک بات ہے تو میراسی بیچارے وہ کیا کریں گے ان کا کیا ہوگا کیا وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میراسی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں ان کو اتنی پرست جتنے ہیں سارے کے سارے وہ میراسی ہیں تو میراسی وں لہور میں اس سے پہلے اتنی زیادہ کبھی سردی نہیں پڑی کم از کم میں تو یہاں پہ تیس سال سے موجود ہوں میں نے اتنی زیادہ سردی اس سے پہلے لہور میں نہیں دیکھی تھی دو دو رضائیں لے سونا پڑتا ہے بہار حال آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن دہشتگردی کا جیسرہ سے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ سترہ دہشتگرد پاکستان میں افغانستان کی طرف سے بھیج دئیے گئے ہیں داخل ہو چکے ہیں تو اس کے علاوہ بھی دہشتگردی کے کئی واقعات ہو چکے ہیں تو ایسے میں انتخابات کا کیا کوئی امکان رہتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آر فروری کو انتخابات کے نکاد ممکن ہو آپ کیا کہتے ہیں کہ آر فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں بار بار ہر کسی کی طرف سے بڑھ بڑھوں کی طرف سے ایس عظم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آر فروری کو انتخابات ہوں گے انتخابات ہوں گے لیکن اس کے سالسا یہ رولہ بھی ڈالا جا رہا ہے یہ شور شراب کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سترہ اٹھارہ دہشت گردی داخل ہو گئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے تو پھر کیسے انتخابات ہوں گے یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہر صورت ہوں گے ان کی طرف سے ہی دھرایا جا رہا ہے کہ انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں کھول کر تو کوئی بھی بات نہیں کرتا سوائے مولانا فضل رحمان کے یا چاند ایک اور کے یا پھر اسلام خان صاحب کی طرف سے جب بات کی گئی ہے باقی سارے اندر سے کوئی سوچتے ہیں باہر کچھ کہتے ہیں تو ان کا عظم اوپر اوپر سے ہے یا اندر سے بھی ہے انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ کی کیا رائے ہے مجھے نہیں لگتا کہ آٹھ فروری کو جس طرح کی صورتحال ہے جس طرح سے درہا جا رہا رہا ہے کہ دہشت گرد آ گئے ہیں یورمی بند ہو رہی ہیں تعلیمی آدار بند ہو رہے ہیں سردیوں کی وجہ سے بھی صورتحال بہت مقدور دکھائی جاری ہے تو ایسے میں کیسے انتخابات ہوں گے انتخابات کے ساتھ دہشت گردی کی تلوار گھٹک رہی ہے وہ کسی وقت بھی الیکشن کے اوپر گرکار الیکشن کو دو ٹکڑے کر سکتی ہے الیکشن کو کار سکتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ